السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے پیارے سے طالب علموں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی مکمل بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب تو آج ہم پڑھیں گے ہماری تجوید کی کتاب کا صفحہ نمبر دس جس کے حروف ہیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زا کو سختی سے پڑھتے ہیں سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے اور سوات کو موٹا پڑھا جاتا ہے آج ہم اس کی لفظوں کی دیوار پڑھیں گے یہ دیکھئے حروف زا سین اور سوات کی آوازیں تلاش کریں اور دائرہ لگائیں سب سے پہلا دیکھئے کون سا آپ کے پاس لفظ ہے نزل میرے ساتھ ساتھ پڑھئے گا نزل اس میں زا کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے نزل وزرو وزرو روزق روزق اس میں بھی روک موٹا پڑھنا ہے کیونکہ روک کے اوپر زبر ہے وزرو روزق سمیع سمیع مسد مسد سوبر سوبر بسور بسور فسول فسول جی جناب تو یہ دیکھئے یہ کیا ہے نزل نزل اس میں ہمیں کس پہ دائرہ کرنا ہے جلی سے بتائیے نزل میرے ساتھ ساتھ پڑھئے اور زاپے دائرہ بنائیے شباش وزرو وزرو اس میں کس پہ دائرہ بنانا ہے زاپے ٹھیک ہے روزق روزق اس میں بھی کس میں دائرہ بنائیں گے زاپے ان تمام الفاظ میں زا سین اور سواد آئے تو اس میں کیا کرنا ہے دائرہ بنانا ہے سمیع سمیع اس میں سین آگیا سین پہ دائرہ بنے گا مصدر 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 ساپے دائرہ بنے گا ٹھیک ہے سوابہ رو سوابہ رو اس میں سواد پہ دائرہ بنے گا شباش بسو رو بسو رو اس میں بھی سواد پہ دائرہ بنے گا فسول فسول اس میں بھی سواد پہ دائرہ بنے گا ٹھیک ہے پیارے بچوں اب آپ لوگوں کو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر دس دہرائی کر کے مکمل کرنا ہے اللہ حافظ